سلام علیکم سٹوڈنٹ آپ لوگ سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہم بھی سب یہاں خیریہ سے ہیں اور آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اس ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ لوگوں کو تو میں نے ابھی اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریویجن ورک کرواری ہوں تمام کام جو ہے منت آف سبکمبر کا آپ کا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اب جو ہے ریویجن ورک کی سیکنڈ ویڈیو آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو جو بھی کوئی اس میں پرابلم کنفیجن ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اس میں دور ہو جائے گی اگر پھر بھی برٹ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لوگ جو ہے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں اچھا اب ایک بات اور کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ سکول سٹارڈ ہو رہا ہے لیکن ابھی پھر زرا سا جو ہے اناؤنسمنٹ چینج ہو سکتی ہے ابھی تو ہو گئی ہے کہ 21 سے سکول سٹارڈ ہو رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم آپ کو ویڈیو آن لائن جو ہے آپ کو کلاسز لے رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر برے وقت سے اتنے مسئبت والے وقت سے پروردکار ہمیں جلد چھٹکارہ حاصل ہو اور ہم سب ریگلر اپنی کلاسز اپنے سکول میں آئیں اور ریگلر تمام ایکٹیوٹیز وغیرہ بھی کریں اور تمام کام ہم اپنے پرپر ٹائم پر بلکل اسی روٹین میں کریں جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ خیال رکھیں شوشل ڈسٹنس سے خیال رکھیں لوگوں سے ڈسٹنس کے ساتھ رہیں ملے جلے محبت رکھیں لیکن آپ لوگ فاصلے سے رہیں ہینڈ واش کرتے رہیں باہر جائیں کہیں جائیں آپ لوگوں نے آ کر بار بار اپنے ہاتھ دونے ہیں اور اچھی طرح سے ہاتھ دو کر پھر آپ نے تمام کام کرنے ہیں اگر آپ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ لوگ اپنے لئے خود ہی سب برا کریں گے اس لئے آپ لوگ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں اور بیماریوں سے دور رہیں گے محفوظ رہیں گے اب جو بھی کام میں نے آپ لوگوں کو ابھی ریویجن میں دوں گی تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا تاکہ جب پہ برس ہوں تو آپ لوگوں کو کچھ پابلم نہ ہو اور آپ لوگ ہر کام اچھی طرح سے کر لیں پیور بھی اچھے دیں آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہنا چاہیے اور بیٹا دیکھیں نیڈ اینڈ کلین کام کیا کریں مجھے بیٹا سے پتا ہے میرے بچے جو ہیں میرے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں ہر کام ٹائم پر پاپر ٹائم پر کرتے ہیں اور مجھے مس بھی کرتے ہیں دیفنیٹلی کیونکہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سا رہتے تھے اور ایکٹیوٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں وہ اس میں بھی جو ہے وہ میرے ساتھ ہلپ کیا کرتے تھے مجھے بہت اچھا لگتا تھا بھئی آپ لوگ مس تو کر رہے ہوں گے لیکن میں بھی آپ لوگ کو بہت مس کر رہے ہوں تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس جل سجل پراپر وہ ہی سب کچھ ہو جائے جیسے روٹین میں ہوا تھا تھا آجا بیٹا اب جو ہے میں آپ لوگوں کو ریویجن ورک کی طرف لے جا رہی ہوں ریویجن ورک میں میں پہلے آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں دوسرے سبجیکٹ دوسرے ٹاپک کی طرف ریویجن کروایا تھا اور آپ جو ہے دوسرے ٹاپک کی طرف میں آ رہی ہوں اب اس میں آپ کا بھی اممہ کا چپٹر ہے جس میں میں سوال جواب آپ کو کروا رہی ہوں آپ پہلے یہ کام کر چکے ہیں لیکن آپ ریپیٹ کر رہے ہیں ریپیٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی لیکنگ ہوگی کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ جو ہے اس کو سالف کر لیں گے پہلا سوال ہے بی اممہ کا اصل نام کیا ہے سوال کا جواب ہے بی اممہ کا اصل نام عبادی بانو تھا دوسرے سوال انہوں نے شوقت علی کی تعلیم کے لیے کیا کیا انہوں نے شوقت علی کی تعلیم کے لیے اپنا سارا زیرہ گلوی رہ دیا ان کے گھر افراد کے کتنے لوگوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا ان کے گھر کے دیر سو افراد کو گولیوں سے اڑا دیا گیا بی اممہ کے شہر کا کیا نام تھا بی اممہ کے شہر کا نام عبدالعالی خان تھا جب شہر کا انتقال ہوا تو بی اممہ کی عمر کیا تھی جب شہر کا انتقال ہوا تو بی اممہ کی عمر اٹھائیس سال تھی دونوں بھائیوں نے کس نام سے شہر پائے دونوں بھائیوں نے علی برادران کے نام سے شہر پائے جب بی اممہ نے معافی نام کا سنا تو کیا کہا بی اممہ نے کہا ابھی میرے پورے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور ہے کہ تم دونوں کا گلہ گھونٹ سکنے اور اگر تم نے انگریزوں سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلہ گھونٹوں گی اس سوال ہے علی برادران کو کتنے سال کی سزا سنائی علی برادران کو دو دو سال قید و مشکت کی سزا سنائی گئی دیئے گئے لفظوں کو درست الفاظ سے پور کیجئے جان بیٹا ڈیش پر دے دو دولت عزت خلافت شورت خلافت پر دے دو عبادی بیگم کی شادی ڈیش کے ایک غر سیاسی خاندان میں ہوئی ناک پور والد کے انتقال کے بعد محمد علی کی عمر ڈیش سال تھی چھے ماہ ایک سال دو سال سات سال ابھی میرے ضعیب ابھی میرے ڈیش ہاتھوں میں اتنی قوت باقی ہے طاقتور مضبوط بزرد ضعیب آپ نے ڈیش اتارے بغیر ہی اجلا سے خطاب کیا چادر برکہ شال کمبل برکہ دونوں نے قبول کر لیا کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو ڈیش پر اُبھارا ہے بغاوت بر اطاحت فرمبرداری لڑائی بغاوت بغاوت بیٹا اب جو میں ریویجن میں کرواری ہوں آپ کو خواہ خواہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور تمام کام کر چکے ہیں لیکن یہ ریویجن برک میں میں آپ کو کرواری ہوں تاکہ آپ کو پھر پر پابلم نہ ہو اور آپ لوگ ہر کام پاپر طریقے سے کر سکیں الفاظ معنی ہیں پہلے الفاظ معنیوں میں سرگوشیاں اس کی میننگ آہستہ آواز میں بات کرنا وصف خوبی لطیف خوشگوار الفاظ کیفیت حالت الفاظ جاندار سانس لینے والا گنسن خاموش ہی اختیار کرنا پہلا سوال ہے ہوا کیسے زندہ رکھتی ہے ہوا کسے زندہ رکھتی ہے ہوا جانداروں کو زندہ رکھتی ہے دوسرا سوال ہے ہوا کن صورتوں میں ملتی ہے ہوا کبھی آندھی کی صورت میں ملے گی کبھی کاریاں مارتی ہوئی ملے گی سوال ہوا گرم ہو کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے ہوا گرم ہو کر بھاپ بنتی ہے تیز ہوا چلے تو کیا کہلاتی ہے تیز ہوا چلے تو آندھی کہلاتی ہے ہوا کس رنگ کی ہوتی ہے ہوا بے رنگ ہوتی ہے ہوا کس صورت میں ہستی ہوئی ملے گی ہوا گیسوں کی صورت میں ہستی ہوئی ملے گی ہوا کے فوائد بتائیے ہوا نمبر ون ہوا جاندار کے سانس لینے میں کام آتی ہے ہوا پودوں کی خوراک ہے جس کے ذریعے وہ بڑھتے جاتے ہیں ہوا گرمی میں تھندک دیتی ہے ہوا پرندوں کو اڑانے میں مدد دیتی ہے ہوا آواز کو پہچانے میں مدد دیتی ہے بیٹا یہ ہوا کے فوائد تھے جو میں نے آپ کو ریپیٹ کروا دیئے اور آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے یاد کر دیجئے گا اچھے بیٹا اب میں آپ کو خط لکھنا بتا رہے ہوں کہ خط کیسے لکھتے ہیں آپ کو ہیڈر وغیرہ سب پتا ہے آپ کو بتا چکے ہیں پہلے بھی سمجھا چکے ہیں لیکن ہم آپ کو اس میں خط لکھنا بتا رہے ہیں کیسے خط لکھا ہے اور کس کے لئے لکھا ہے خط ہے پرنسپل کے نام اس طرف اس پرانچی پر ڈیٹ لکھئے گا پھر جناب پرنسپل صاحبہ السلام علیکم پھر لکھیں سیکنڈ لائن سے ہم سب طالبے ان بہت خوش ہیں اس نئے سال کی شروعات کو یادگار بنانے کے لئے ہم تمام جماعت والوں کے لئے مختلف مقامات جماعت والوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ لوگ ہمیں ہر سال تعلیم سیر کے لئے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں اس سال ہم شابدل لطیب بٹائی کے ارز کی خصوصیت پر ان کے مزار پر جانا چاہتے ہیں شابدل لطیب بٹائی ایک صوفی شائع تھے اور آپ نے ایک سال تنبوزہ بھی اجاد کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ اس سال ہمیں شابدل لطیب بٹائی کے مزار پر لے جائیں تاکہ ہم بھی کچھ روحانیت لے کر آئیں شکریہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری بات پر غور کر کے آلہ ان کام سے بات کریں گے دعا گو فقط اہل جماعت سکس اچھا بچھا ایک اور خط اپنے والد صاحب کے نام خط لکھئے جس میں آپ ان سے کتابیں خریدنے کے لئے رقم بھیجنے کی عرض کر رہے ہیں تو یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں لیکن پھر ریپیٹ کروا رہی ہوں از کراچی پھر اپ ڈیٹ ڈالیے گا پھر مہدرم والد صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں ابو جانت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں سلانہ امتحان میں پاس ہو کر نئی گلاس میں آ گیا ہوں اور مجھے کتابیں خریدنے کے لئے پانچ ہزار روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی کتابیں خرید سکوں آپ منی آرڈر کے ذریعے رقم بھیج دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور جلد آنے کی کوشش کرئے گا فقط آپ کا بیٹا جو بھی آپ کا نام ہے بیٹا وہ یہاں لکھے گا اور یہ آپ لوگوں کو میں نے خط بھی ریپیٹ کروا دیا کوئی پرابلم ہو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پلیز پھر دوبارہ آپ لوگ پوچھ لیجے گا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا بیٹا وادیت زیارت بھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں اور اس کی الفاظ متسات بھی کرواے ان کو سمجھایا بھی تھا الفاظ واحد جمع بھی کروایا آپ کو وہ بھی سمجھایا تھا لیکن آپ دوبارہ میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے الفاظ خشکی اس کا متسات تھا تری مشہور اس کا تھا گمنام خوبصورت اس کا تھا بدصورت الفاظ روشن متسات تارے الفاظ ذرخیص متسات بنجر الفاظ قدرتی متسات مصنوعی واحد کی جمع جمع کی واحد جنس اجنات مقام مقامات مادنیات مادنی چھوٹی چھوٹیاں جنگل جنگل ایام کون مجھا وادی زیارت کے آپ لوگوں نے سوال نواب بھی کیے تھے لیکن میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ لوگ اور سے دیکھ لیجئے ریویجن ورک ہے تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سو دیکھ لیں کوئی اگر مسٹیک ہوگی تو وہ بھی کلیر ہو جائے گی سوال پہلا سوال ہے زیارت ریزیڈنسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جواب ہے انگریزی طور کی بنی ہوئی امارت جس میں قائد آدم محمد علی جنہ نے بیماری کی حالت میں قیام فرمایا زیارت ریزیڈنسی کلاتا ہے دوسرے سوال ہے وادی زیارت کوئیٹا سے کتنی دور اور سطح سمندر سے کتنی بلندی پر ہے وادی زیارت بلوچستان کے تارکمت کوئیٹا سے ایس سو کنٹیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جبکہ سطح سمندر سے سوہ آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے زیارت کے مہنتی لوگ باغات کے لیے زمین کس طرح تیار کرتے ہیں زیارت کے مہنتی لوگوں نے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو ہموار کر کے باغات لگائے اس کے علاوہ ندیوں کے کناروں پر دیواریں لگا کر دونوں طرف درخت لگائے دور دراز سے درخیس مٹی لاکر چار دیواری میں بھر دیتے اور ان میں پھل دار درخت لگا دیتے ہیں سڈیمن تنگی کو دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے سڈیمن تنگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ کسی وجہ سے شک ہو گیا ہے وادی آبشا اور چشمہ کن مقامات کو کہتے ہیں زرندرہ، احمدون، مو اور گوگی وادیاں ہیں سڈیمن تنگی جو کہ پہاڑ کے درمیان سے نکلنے والا آبشاہ ہے وہ جگہ جہاں یہ پانی جمع ہوتا ہے اسے چشمہ کہتے ہیں اچھے بیٹر میں آپ کو تفری مقام کے بارے میں بھی ریویجن کے طور بھی بتا چکے ہوں دوبارہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں بھی جانا ہو کسی بھی تفری مقام پر تو وہاں کوشش کی دے گا کہ آپ لوگ نولیج جہاں سے حاصل کر سکیں اس جگہ پر جو ہے آپ لوگ جو ہے تفری مقام پر جائیے گا تاکہ آپ کو نولیج ہو تو ہم نے آپ کو یہی ٹاپک کروایا تھا اور سمجھایا کہ کس طرح سے آپ کو کس جگہ پر آپ کو جانا چاہیے تھا اور آپ کو وہاں پر سے کیا کیا نولیج ملتی تو اس لیے نیشنل میوزیم میں گئے تھے اور بہن بھائی بھی ماں پر خوش ہوئے تھے ہم نے یہی کوشش کی دی کہ آپ کو اس طرح سے بتایا جائے تو آپ لوگ اگر اپنے فیملی کے ساتھ جہاں بھی جانے کا پروگرم بنائے تو آپ کو کوشش کیجئے گا ایسا تفری مقام ہو جہاں پر آپ کو جا کر اگر نولیج ملے معلومات میں اضافہ ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ایسے ہی مقام پر جائے اچھا بیٹا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تمام کام میں نے آپ کو ریویجنل کی طور پر کروا دیا ہے کوئی اس میں یہ پابلم نہیں ہے کہ آپ کو آپ سمجھ میں نہ آئے اگر پھر بھی کوئی پابلم ہوتی ہے تو بیٹا آپ لوگوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو گروپ میں میسیج سیند کر دوں گی گروپ میں پیکچر بھی سیند کر سکتی ہوں اگر آپ کو کوئی پابلم ہوتی ہے آپ مجھ سے دس ہزار مرتبہ معلوم کیجئے مجھے کوئی شو نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو آئے ہی پڑھانے کے لیے ہیں اور ہم آپ کو پڑھائیں گے ہم ہی نولیج دیں گے ہم ہی آپ کی نولیج میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے گرے کی پہچان ہو کوشش کیجئے کہ بیٹا آپ لوگ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ ایسا کیا کریں ٹھوڑی رائٹنگ بھی کر لیا کریں آپ کو ایسا کیا کریں گے آپ کو ایسا کیا کریں گے کسی سے بڑے سے کہہ کر ڈکٹیشن لے لیا کریں کورٹیفیکل بہت ہے وہ لے لیا کریں تاکہ آپ لوگ اچھے سے آپ کی پڑھیں کوئی پرابلم نہ ہو کسی 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 کی لیکنگ اگر کوئی آپ سے کچھ کہتا ہے کہ پہ تاکہ یہ ڈکٹیڈ ہے آپ نے دے رہا ہوں تو آپ لوگ لکھ لیچے تو آپ لوگ جب آپ کی اوٹو اچھی ہوگی اور آپ کو لکھنا آئے گا تو لازمی بات ہے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ویڈنگ نہیں کریں گے آپ لوگ ڈکٹیشن نہیں لیں گے اپنا عمرہ نہیں کریں گے تو آگے آپ لوگ کو جا کر کوبلم ہوگی ابھی تو آپ کی سکس کلاس ہے تو آپ لوگ جو ہے آگے جب سیون میں جائیں گے تو آپ لوگ کو کوئی بھی اگر ٹیچر آپ سے ڈکٹیٹ دیتی ہے تو آپ فوراں لکھنا شروع کر دیں تو صرف آپ کے لئے کہ آپ لوگ کی رائٹنگ بھی امپروف کرے گی آپ لوگ کا ڈکٹیشن بھی اچھا ہو جائے گا تو آپ لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیں اور پڑھنے میں دل لگائیں پڑھے لکھیں تاکہ بالکل آپ لوگ جب اسکول آئیں تو اچھے سی ہو کر آئیں ٹھیک ہے بیٹا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی آپ نے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے ملقات ہوگی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے